بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد ناصر رضا آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹی سی ایس کا جو ہے آپ کس طرح سے جو ہے آن لائن اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس کے اندر میں نے تینوں جو میتھڈ تھے وہ آپ کو بتا دیئے تھے کہ اب 2021 کے اندر آپ اس طریقے سے جو ہے وہ آن لائن جو ہے ریجسٹریشن اپنی کروا سکتے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپلائی کیا تھا کچھ دوستوں نے مطلب نہ پہلے میلز کی تھی تو اب کچھ دوستوں کے کمنٹ کے اندر اور کچھ دوستوں کے میلز کے تھو جو ہے وہ یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہماری جو ہم نے ریکویسٹ سمیٹ کی تھی تو کچھ دوستوں کی جو ہے وہ واپس ان کو لاؤگین اور آئی ڈی کا جو ہے وہ پاس میل وغیرہ ریٹرن واپس آ گئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ٹی سی ایس والوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ریجسٹیشن سے پہلے جو ہے وہ ایک ٹیسٹ پاس کریں گے جو ٹیسٹ پاس کرے گا اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹی سیس جو ہے وہ کوئی بھی ورک دینے سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ضرور کنڈکٹ کرواتا ہے اس ٹیسٹ کے اندر آپ نائنٹی فائیو مارکس لینا اس کے اندر ضروری ہوتا ہے جو بندہ نائنٹی فائیو سے کم مارکس لیتا ہے یا اس میں کوئی ایرر وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کینسل کنسیڈر ہوتا ہے اور اس کا لاغن اور آئی ڈی جو لاغن اور اس کا جو پاسورڈ ہے وہ اس کا کام نہیں کرتا تو آج ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ میں کون کون سے question پوچھے جاتے ہیں اور ان کا صحیح جواب آپ نے کون سا دینا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں میں نے وہ question جو تھے جو ٹیسٹ کے اندر پوچھے ہیں وہ میں نے اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلا question ہوتا ہے what are methods available to zoom move and rotate consignment image پہلے سب سے پہلے question کو اچھی طرح غور سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں وہ کہتا ہے کہ کون سا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ image کو zoom کر سکتے ہیں image کو move کر سکتے ہیں ادھر ادھر یا image کو آپ rotate کر سکتے ہیں دو option اس نے دیئے ہیں by using mouse or using shortcut keys as dag اور دوسرا option اس نے دیا ہے by right click on image تو اس کا صحیح answer جو ہے وہ answer option number one ہے جس میں اس نے کہا ہے by using mouse کہ آپ mouse کو استعمال کرتے ہوئے image کو جو ہے وہ zoom کر سکتے ہیں اس کو drag کر سکتے ہیں ادھر ادھر یا rotate کر سکتے ہیں یا اس کی shortcut key جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو zoom اور move کروا سکتے ہیں اب آتے ہیں question number two پہ سب سے پہلے آپ نے پہلے option کو جو یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے question number two پہ آتے ہیں وہ کہتا ہے what are the options to rotate image image غور سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ کون سا option جو ہے وہ shortcut key کے اندر یا اس کے جو icon بنا ہوتا ہے اس کے اندر کون سا جو ہے وہ option صحیح ہے آپ جو وہ image کو rotate کرتے ہیں تو اس میں دو option دیئیں ایک control plus یہ ہے right arrow کی اور دوسرا ہے control plus left arrow کی are by using یہ جو اس نے آپ کو یہاں پہ دو icon دکھائیں نیچے اس نے کہا ہے art plus right arrow کی and art plus left arrow کی are by using یہی same icon یہ جو icon دیکھ رہے ہیں یہ دونوں same ہیں تو اس کا صحیح answer جو ہے answer number one ہے control plus right and control plus left arrow کی استعمال کرتے ہو آپ اس کو rotate کر سکتے ہیں یا آپ ان icon کو use کر کے اس کو rotate کر سکتے ہیں اب question number three پہ آتے ہیں وہ کہتا ہے what are keys to zoom in and out the image وہ کہتا ہے کون سی shortcut keys ہیں جس کے ذریعے ہم اس کا zoom کم یا زیادہ کر سکتے ہیں means come out اور in کیسے کر سکتے ہیں دو option اس نے دیئے ہیں اس میں سب سے پہلا option جو دیا ہے اس نے وہ ہے art plus up arrow کی and art plus down arrow کی are by using یہ دو plus اور minus کا جو icon دیا یہ دونوں پہ same ہے دوسرے پہ دیا ہو اس نے control plus up arrow کی and control plus down arrow کی are using by this icons تو اس کا option number two جو ہے یہ جو option ہے یہ آپ کا صحیح ہے اس option کے ذریعے آپ جو ہے up اور down اس کو کر سکتے ہیں تو آپ نے option number two پہ click کر دینا ہے چوتھے question کے اندر وہ پوچھتا ہے what are the keys to move image up and down وہ کہتا ہے image کو جو آپ کی تصویر ہے جو آپ کا وہ consignment کا جو لیٹن اوپر ایک ریپر آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ نے up and down کیسے move کروانا ہے دو option اس نے دیئے ہیں ایک option ہے r plus up arrow کی and r plus down are by using mouse سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے یا ان دونوں keys کو استعمال کر کے یا آپ mouse کو استعمال کر کے option number two کہتا ہے control plus up arrow کی and control plus down arrow کی are by using mouse تو اس کا صحیح answer جو ہے وہ سب سے پہلا answer ہے جس میں وہ کہتا ہے r plus up arrow کی and r plus down arrow کی are by using mouse تو question number five پہ چلیتے ہیں question number five پہ وہ آپ کو پوچھتا ہے what are the keys to move image right and left what are the keys to move image right and left جبکہ آپ image کو جو آپ کی تصویر ہے اس کو آپ right اور left کیسے آپ move کروا سکتے ہیں دے سکتے ہیں دو option دیئے ہیں alt plus right arrow and alt plus left arrow اور دوسرے option میں اس نے دیا ہے control plus right arrow and control plus left arrow keys تو اس کا صحیح answer جو ہے وہ سب سے پہلا option ہے what is the action to be taken if quality of image is not readable کہتا ہے اگر آپ کی image کی quality جو ہے وہ readable نہیں ہے وہ پڑی نہیں جا سکتی تو ہم لوگ کونسا option جو ہے وہ لیں گے کونسا option press کریں گے option میں دیتا ہے press next button to download next consignment اور option no.2 میں دیتا ہے select bad image checkbox and then press next consignment تو اس کا جو right answer ہے وہ option no.2 ہے جس میں وہ کہتا ہے select bad image checkbox and then press next consignment question no.7 جو ہے وہ ہے what key need to be pressed if you want to move to next consignment without data entry وہ کہتا ہے کونسی key آپ نے press کرنی ہے اگر آپ جو consignment آپ کی آئی ہوئی ہے اس کو جو ہے اگلی consignment میں move کرنا چاہتے ہیں بغیار data entry کیے ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو option دیئے ہیں اس نے ایک next اور ایک refresh next کے button پہ آپ نے click کر دینا ہے تو آپ کی consignment ہے وہ آپ کی پہلے والی cancel ہو جائے گی refresh button جو ہوتا ہے وہ basically طور پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا image جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آرہا اور information اس کی صحیح طرح سے جو ہے وہ نہیں show رہی image bad image آرہا ہے تو پھر آپ بھی refresh کریں گے تو آپ کا وہ صحیح طریقے سے image show ہو جائے گا question number 8 کو اس نے پوچھا ہے if the weight written on the given image کہ اگر image کے اوپر جو weight لکھا ہوا ہے is different than the weight appearing in data entry field کہ اگر وہ data entry field کے اندر جو weight نظر آرہا ہے اس سے مختلف ہے then what action should be taken پھر آپ کونسا action اس پر perform کریں گے دو option دیئے ہیں i will change the weight وہ کہتا ہے میں weight کو change کر دوں گا یا i will not change it تو انہوں نے clearly یہ assign کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کا image سے آپ کا اس میں database والا جو weight وہ آپ کا match نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو image دیا ہوا ہے اس کے اوپر جو weight لکھا ہے اس کے مطابق آپ اس نے change کر دینا ہے question number 9 کے اوپر اس نے لکھا ہے in case you input a consign phone number and the automatically fetched address does not match with image then what action you will take وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے consignment phone number دیا اور اس کا جو آگے والا address ہے وہ بازدف ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ phone numbers پہ enter کرتے ہیں تو آگے والا address automatic database fill کر دیتا ہے وہ کہتا ہے اگر وہ consignment کے address سے match نہیں کر رہا تو پھر آپ اس پہ کیا action perform کریں گے دو option دیئے ہیں i will verify the address on data entry screen from the image and makes necessarily change if required اور دوسرا option ہے i will not make any changes even both the address are different پہلے میں وہ کہتا ہے کہ اگر address غلط ہے تو میں consignment پہ دیکھوں گا اور اس میں necessary changes وہ کروں گا دوسرے option میں وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا میں آگے اس کو enter ایسا ہی کر کے next پہ چلا جاؤں گا تو اس کا پہلا right option ہے جس میں اس نے لکھا ہے i will verify the address on data entry screen from the image and make necessary changes if required یہ صحیح option ہے آگے والے جو last question اس پہ چلا جاتے ہیں تو اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ question number 10 ہے وہ کہتا ہے what you will do if company name is not appearing on consignment image وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا company name جو ہے وہ image پہ صحیح طرح سے نظر نہیں آرہا یا appearing نہیں ہے تو آپ کیا action perform کریں گے option دیتا ہے i will keep company name field blank and enter consigning name only option number 2 میں دیتا ہے i will input some dummy value to the to in to in company name field so that this field should not remain black تو اس نے clear آپ کو بتایا ہوا ہے ان کی جو ڈیٹیلد ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا company name جو ہے وہ نہیں آرہا تو آپ جسٹ اس پہ next کریں گے اور next پہ آپ فیلڈ میں آپ جسٹ اس کا نام دیں گے تو آپ اس کا پہلا option جو ہے وہ صحیح answer ہے i will keep company name field blank and enter consigning name only question number 11 if address on consignment image look like a residential dress then وہ کہتا ہے اگر آپ کا consignment image جو ہے residential لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کونسا action جو ہے وہ perform کریں گے دو option دیتے ہیں i will select house or flat radio buttons اور دوسرا ہے i will select office or shop radio button تو ظاہر ہے اگر address home home کا ہے residential ہے تو آپ house or flat کے بٹن پہ click کریں گے option number 1 جو ہے وہ اس کا right answer ہے question number 12 میں بکاتا ہے if addresses on consignment image look like a commercial address then کہ اگر آپ کی consignment پہ جو address دے رہا ہے وہ اس کا commercial address ہے تو آپ کیا select کریں گے دو option دیتا ہے i will select house or flat radio buttons i will select office or shop radio buttons تو option number 2 جو ہے وہ اس کا right answer ہے کہ آپ office اور shop کے ریڈیو بٹن پہ click کر دیں گے تو یہ تھی آج کے تمام سوال اور ان کے صحیح جواب تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور انفارمیشن سے برپور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ